موجودہ جو صورتحال ہے سہلاب زدگان کی اور محتاج لوگوں کی اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نفہ سا قربتا مؤمن فراج اللہ انہو قربہ دنیا والآخرہ من نفہ سا قربتا یہ قربہ کشک والے کاف کے ساتھ ہے قربہ نہیں ہے من نفہ سا قربتا اب یہ بھی ذہن میں رکھیں جس نے مومن کی پریشانی زائل کی مومن کی مشکل کی گھڑی ٹالی مشکل میں مومن کو مدد فرہم کی اس کا گھر اجڑا اس نے گھر بنا دیا اس کو خیمہ دیا اس کو بستر دیا کوئی اس پہ مشکل آئی اس نے اس کو مشکل اس کو ٹالا آج دنیا میں یہ ڈال بان گیا آگے کھڑا ہو گیا جائز کاموں میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی ذکر کر رہے ہیں کہا فراج اللہ عنہو قرابہ دنیا والآخرہ اللہ اس بندے سے دنیا اور آخرت کی ساری مشکلیں دور فرما دے گا دنیا اور آخرت کی سب مشکلات یعنی ادھر تعاون کرنے سے یہ محروم نہیں ہوا بلکہ اس کی تو چھوٹی سی حیثیت ہے ادھر اللہ کی قدرت اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کی دنیا اور آخرت کی جتنی مشکلات ہیں ان کو رب زلجلال نے دور کر دیا اور یاد رکھیں کہ آخرت والی تو معمولی سی اسائش بھی بڑی قیمتی ہوگی موضی و سوٹ من الجنہ خیر من الدنیا و ما فیہا اتنا کوتا ہے کوڑا تو جتنی جگہ میں جنت میں کوڑا رکھا جائے ایک شڑی اگر اتنی خریدنی ہو جنت تو قیمت کیا ہے ساری دنیا کے ملکوں کی زمینیں بیچ کر بھی اتنی نہیں خریدی جا سکتی اپنے پیسوں سے جتنی کوڑا رکھنے کی جنت ہے تو آخرت میں وہ اس طرح تعاون کے ساتھ اس کے بدلے جو آج ان مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ یا کسی موقع پر کوئی جو تعاون کرتا اس کے بدلے اسے جو جنت میں ملے گا تو وہ کتنی قیمتی چیز ہے جو آج آپ صرف چند لاکھ خرچ کریں گے اور ادھر سے وہ مل جائے گی کہ پوری دنیا بیچ دیں پھر بھی وہ نہیں مل سکتی خیر من الدنیا وما فیہا تو اس بنیاد پر اس پیغام کو بھی پیش نظر رکھیں